شکریہ جناب سپیکر صاحب دنوں خاص کر فلسطینی عوام پہ اسرائیل نے بمباری شروع کی ہے جس کی وجہ سے آج سینکڑوں عورت بچے جوان اس بمباری کے نظر ہو چکے ہیں اور ہزاروں لوگ آج اسپتالوں میں پڑی بے یار و مددگار اور اس کے باوجود اس کی اٹھ درمی جاری ہے مسلسل گھنڈگردی اس کی جاری ہے امریکہ جیسے سپر پاور اس کی مسلسل حمایت کر رہا ہے پوری مسلم امہ جس کو آج اپنی ایک کردار ادا کرنی چاہیے تھی جس طرح خاموش اور بیبسی کی طرف ان مظلوم مسلمانوں کو دیکھ رہا ہے جناب سپیکر صاحب یہ ایک لمح فکریہ ہے اور اس موقع پہ جو ہماری حکومت حکومت پاکستان کو جو ایک کردار ادا کرنی چاہیے تھی وہ بھی میری خال میں وہ کردار ادا نہیں کر سکی صرف اسی پہ اکتفا کیا گیا کہ کچھ قراردادیں پاس کی گئی اور جو اوائی سی کی اجلاس بلایا گیا اس میں دوسری مسلمانوں کی طرح پاکستان نے بھی اس کی مضمت کی اور اسی پہ جو ہے خاموش خاموشی اختیار کی گئی جناب سپیکر صاحب ہماری سیاست مظلوم کی عمایت اور ظالم کی خلاف آواز بلند کرنا ہے چاہیے دنیا کے کسی کیوں کونے میں بھی کسی بھی قوم کے خلاف چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسخ سے جس کا تعلق ہو اس قسم کی ظلم جبر اور بربریت ہوگی تو بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے اس کی مخالفت کرے گی اس ظلم پہ جو ہے اپنی آواز بلند کرے گی آج میں اپنی پارٹی کی طرف سے جو اسرائیل کی ظلم و بربریت ہے فلسطینی عوام کے خلاف اس کی برپور مضمت کرتا ہوں اور اس ایوان سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ اس قرارداد کو ایک مشترکہ قرارداد کی شکل دے کر ہم سب اس کو منظور کرے یہ صرف ایک پارٹی کا مسئلہ ہے نہ ایک صوبے کا مسئلہ ہے بلکہ اس کا تعلق ظالم اور مظلوم سے ہے اور ظالم کی جو ہے ہم نے مخالفت کرنی ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا ہے آواز اک بلند کرنا ہے اور اس میں مجھے امید ہے کہ تمام دوست اس کو ایک مشترکہ قرارداد کی شکل میں لے لیں گے تو میں اس قرارداد کی حمایت کرتا ہوں میرے دوستوں نے یہ چار نقاط پہ جو بلوچستان کا آئندہ بجٹ آنے والا ہے اس پہ ایک پری بجٹ ڈسکشن اور بلوچستان میں جو ترقی ترقیاتی عمل ہے اس کی جو نمود و نمائش کرونا کی آر میں وسائل کا بے درہق استعمال صوبے میں امن امار اور بے انصافیہ اور جمہوری اقدار کی پامالی تو جناب سپیکر صاحب میرے خیال میں مجھ سے قبل بھی میرے دوستوں نے آپ کو قواعد و ضوابط کی جو انہوں نے آپ کو حوالہ دیا کہ کسی بھی بجٹ کو پیش کرنے سے پہلے اس پہ ایک پری بجٹ سیشن ہونا ضروری ہے اور یہ پری بجٹ سیشن فروری سے لے کر اپریل تک اس کی ایک نشست ضروری ہونی چاہیے لیکن آج بدقسمتی سے مہی کا مہینہ شروع ہے اور آنے والے ایک ہفتہ دس دن کے بعد یہ مہینہ بھی اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے گزشت بجٹوں کی طرح موجود بجٹ کو بھی جس طرح اپوزیشن سے چپا کر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور خصوصاً وہ تمام خانونی جو طریقہ کار ہے ان کو بھی پس پشت ڈال کر جس تیزی سے بلوشتان کی جو عوام دوست بجٹ کا واویلہ مچایا جا رہا ہے اس میں پہلے کی طرح اپوزیشن کے ان تئیس الکوں کو دوبارہ یکسر طریقے سے نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی ہے جناب سپیکر صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جب ہم کسی صوبے کی بجٹ بناتے ہیں اور وہ بجٹ تمام بلوشتان کی عوام کی ٹیکسوں سے جمع شدہ رقم ہے اور اس رقم کا تو ہونا یہ چاہیے کہ بلوشتان کے وہ علاقے جہاں کی جو بھی ضروریات ہے چائپس ماندگی کے حوالے سے پانی کے حوالے سے چائے بجلی کے حوالے سے کھئی پہ اگر کوئی آسپٹل نہیں ہے تو اس حوالے سے اگر ہماری ترجیات ہو تو کتنا بہتر ہے لیکن بدقسمتی یہاں پہ یہ ہے کہ ہماری بجٹ ہماری کابینے میں بیٹھے ہوئے وزراء کی حیثیت اور ان کی اس طاقت کے مطابق بنایا جاتا ہے کہ جس کی جتنی بڑی حیثیت ہے اس کو اتنا ہی لوٹ مار کرنے کا اور اس بجٹ سے زیادہ سے زیادہ اٹھانے کا جو اختیار ہے اس کے اندر یہ فرق ڈالا جاتا ہے اور جہاں پہ اپوزیشن کی ہلکوں کی بات جناب سپیکر صاحب جناب چیئرمن صاحب وہ ہے کہ جس طرح گزشتہ بجٹ اجلاس میں جو وعدے اور وعید ہمارے ساتھ کیے گئے اور جو تجاویز ہمارے اپوزیشن نے دی اور ان تجاویز کی روشنی میں جو چھوٹے کام تھے جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپوزیشن کے جو ترقیاتی کام تھے لوگوں کے کام تھے وزیراعلا کے ایک لیٹر اور وزیراعلا کے ایک نشاندہی پر ان کو بھی بدقسمتی سے روکا گیا ہے یہ کس طرح اس صوبے کا وزیراعلا بن سکتا ہے یہ میرے خیال میں یہ ایک صوبے کا سمجھو سب سے با اختیار وہ شخص جس کو اس صوبے کے تمام سود و زیان کا اختیار حاصل ہے اور اس کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ اس صوبے میں رہنے والے ایک کروڑ تئیس لاکھ لوگوں کی عوام کی مجبوریات کو دے کر ان کی ضروریات کو دے کر ان کے لیے کوئی بجٹ مختص کرے لیکن انہوں نے اس بجٹ کو جس طرح بلوچستان عوامی پارٹی کے نان الیکٹڈ لوگ وہ جو امارے ہلکوں میں جس طرح میرے دوستوں نے کہا تعلق رکھتے ہیں ان کو جس طرح نوازنے کی کوشش کی جس طرح ان کو ایک بہت کروڑوں لپے کی رکم دے کر بائی نیو ان کو ان کے نام سے جو ہے یہ رکم باقید ہے پی ایس ڈی پی میں مختص کی گئی جناب سپیکر صاحب اس طرح تو کسی یزید کے دور میں بھی اس طرح نہیں ہوا اور خاص کر بلوچستان کے روایت میں میرے خال میں کہی اس قسم کی حکومت موجود نہیں ہے اور نہ کوئی آپ کو مثال ملے گا کہ اس حد تک ناانصافی کہ اپوزیشن کے ہلکوں کو اس طرح نظرانداز کرو تاکہ کل یہ تاثر دیا جا سکے کہ اپوزیشن اتنے ناہیل ہے کہ وہ اپنوں ہلکوں میں کچھ نہیں کر سکتے اگر وہ اپوزیشن کے ہلکوں میں کام کرنا بھی چاہتے ہیں چاہے وہ کوئیٹ پیکچ کی حوالے سے ہو چاہے وہ سریعب پیکچ کی حوالے سے ہو چاہے وہ پی ایس ڈی پی میں مختص کچھ رقم جو انہوں نے رشوت کے طور پر اپنے ان ورکروں کو نوازنے کے لیے دی ہے ان کے ذریعے یہ کام کروانا چاہتا ہے اور لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ عوامی پارٹی جو بلوستان عوامی پارٹی ہے وہ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں آپ کے نمائندے ناہیل ہیں میرے خیال میں یہ ان کی ناہیلی ہے اور یہ عوامی پارٹی کا جو سورج ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ غروب ہونے والا ہے جناب سپیکر صاحب کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ابھی قرآن مجید میں یہ فرمان ہے جناب سپیکر صاحب کہ قومیوں کی تباہی اس وقت ہوتی ہے جب ان قوموں کے اندر انصاف کا نہ ہونا ملاوٹ کرنا کھم تولنا اور کسی کا اک مارنا کہیں پہ یہ ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے نماز نہیں پڑی یا کہیں پہ کسی نے زکاة نہیں دیا اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا گیا یہ مثال قرآن کے اندر بھی موجود نہیں کی اس قسم کے قوموں پر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں کیا بلکہ ان پر عذاب نازل کی جنہوں نے انصاف نہیں کیا اور جنہوں نے اکوک العباد کو مارا آج ہماری حکومت جو ہے اکوک العباد اور جس طرح میرے خیال میں ہمارے وزیر خزانہ بیٹھا ہوا ہے آخر میں اپنی باتیں کریں گے ہم اس کی باتیں ضرور سنیں گے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایسے علاقے جہاں پہ سب کچھ ہے بہت سارے مسائل ان کا حل ہے اور اس کے باوجود وہاں پہ عرب و روپے کی فنڈز دے کر اس کو آپ نوازنا چاہتے ہیں اور بہت سارے علاقے جہاں پہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں پینے کا صاف پانی چاہیے ہمارے لئے آسپٹل چاہیے آپ ان کی ترجیات کو یک سر دور رکھ کر آپ ان کے لئے روڈ بنانا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے میرے خیال میں یہ بلوچستان کے عوام کی ٹیکسوں سے جو جمع شدہ رکم ہے یہ سب سب عوام الناس کا اور پورے بلوچستان کی عوام کا یہ کسی ایک کی جاگیر نہیں کہ آج جو حکومت میں بیٹھے ہوئے وہ جس طرح چاہے غلط اس کی استعمال کرنا چاہے کم از کم اپوزیشن اس بات کی ہم کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ موجودہ حکومت جس طرح انہوں نے گزشتہ بجٹ میں جو اپنے رویہ رکھا ہم اس فورم پہ آج کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت یہ آپ اپنی اس عمل کو بار بار نہیں دورہ سکیں گے آپ نے جس عد تک ظلم جس عد تک بربریت کی جس عد تک نانصافی آپ نے کی وہ ہو چکی ہے لیکن ہم موجودہ حکومت یہ یاد رکھے کہ اپوزیشن اگر اس بجٹ کے اندر بھی ان حکومت کی یہ رویہ رہی تو نہ صرف اپوزیشن بلوچستان اسمبلی میں اس پہ اتجاج کرے گی بلکہ اسمبلی سے باہر بھی روڈوں پر بھی جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے گی کیونکہ جناب سپیکر صاحب یہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں اکثر لوگوں کا تعلق گوکی بلوچستان سے ہے لیکن انہوں نے جس طرح کہتا ہے کہ گرمی اور سردی صرف اگر انہوں نے کھڑکیوں سے دیکھی ہے اور بلوچستان کی لوگوں کی جو بھوک و افلاس ہے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ گزشتہ عید کے موقع پہ آپ نے آٹھ تاریخ سے سولہ تاریخ تک پورے بلوچستان میں لاکڈاؤن کیا آپ نے لاکڈوں بے روزگار لوگوں کو بے روزگار کیا اور وہ اجرتی لوگ جو روزانک کماتے ہیں اور شام کو کاتے ہیں ان کو آپ نے بے روزگار کیا دوسری طرف سے آپ نے تانوں کے دروازے کول دیے میں نے خود بہت سارے تانوں میں دیکھے جناب چیرمن صاحب کہ پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ غریب لوگوں کو روڈوں سے پکڑ کر موٹر سیکلوں پہ ایک ہی کمرے میں رکھا جاتا تھا وہاں پہ لاکڈاؤن وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ایسو پیس کی جو ہے وہ کرتے ہیں لیکن ایک کمرے میں آپ نے ستر افراد کو بھی سریاب کے کوئٹہ کے تمام تانے عید میں جناب سپیکر صاحب غریب اور بیکس لوگوں سے بڑے ہوئے تھے یہ وہ تمام لوگ تھے جو صبح روزگار کرتے ہیں کما کے شام کو اپنے بچوں کے ساتھ کہتے ہیں وہ اپنی عید بچوں کے ساتھ بنانے سے بھی رہ گئے جناب چیرمن صاحب اور ساتھی بہت سارے لوگ عید انہوں نے ان عوالات میں گزارے یہ کہاں کا انصاف ہے گزشتہ دور کرونا کے نام پہ میرے خیال میں جس طرح اس کے اندر لکھا ہوئے کہ جب چھے عرب روپے خرچ ہوتا ہے جناب چیرمن صاحب تو کرونا کے نام پہ کم اس کا منص چھے عرب روپے میں اگر آپ نے یہاں پہ لاکڈاؤن کیا ہے یہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ لاکڈاؤن ہو تو سب سے پہلے ان غریب اور نادار لوگ جو عید آنے والے ہیں ان کے بچوں کے لئے کم اس کم کپڑے کا بندو بست کرے ان کے گھروں کے لئے کوئی راشن کا بندو بست کرے تو حکومتوں کی ذمہ دار ہوتی ہوئے یہ نہیں کہ اگر کوئی گھر سے نکلے موٹر سیکل پہ ہو تو آپ اس کو پکڑ کر اس کو تانے میں بند کرے اور وہ اپنا عید بھی وہاں پہ گزارے یہ ناہل حکومت نے اس آٹھ دن دس دن میں میرے خیال میں یہی کیا بلوستان کے حوالے سے اور چھے عرب روپے جو کوئی خطیر رقم ہے اس نے کرونا اور علاج اور راشن کے نام پہ انہوں نے عرب کیے جناب چیئرمن صاحب ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات جس طرح دوستوں نے منشیات کی بات کی تو عبیب نالے کی انہوں نے مثال دی اے حکومت سیکورٹی کے نام پہ ستر عرب روپے خرچ کرتا ہے اور یہ کروڑوں سے شروع ہو کر آج ستر عرب روپے تک چلا گیا وہ اس عبیب نالے کے اندر بیٹھے ہوئے تین سو لوگوں کے لیے ایک بحالی سینٹر نہیں بنا سکتا جو گزشتہ تین ساڑھے تین سالوں میں کہ ان کا اسی جگہ پہ لے جا کے علاج کرے کبھی ان کو یہاں سے آنکھ کر سریاب کی طرف بغیاد دیا جاتا ہے اور سریاب کے لوگ جب خود حکومت ادھر ناکام ہو جاتا ہے جب ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ دشت کی طرف چلے جاتے ہیں جب دشت میں لوگ اکٹے ہو جاتے ہیں حکومت نہیں تو پھر یہ مستوں کی وہ وہاں پہ جو جنگل ہے اس طرف کا رخ کرتے ہیں حکومت سے یہ تین سو لوگوں کی بہالی کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا اور جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ وہ تمام شعبے آپ کو گنوائیں کہ آپ جس طرح کیاتی بجٹ کی بات کرتے ہیں آپ نے تعلیم کے اندر کتنے پرسنٹ جو ہے آپ نے اس کو اس کی اپنے اس میں نمول آئی ہے آپ نے کتنے پرسنٹ آپ کی تعلیمی اضافے ہوئے ہیں آپ نے لوگوں کو کتنے فیصد روزگار دیا ہے آپ نے لوگوں سے روزگار چینہ ہے زمیداروں کی چار دفعہ جناب چیرمن صاحب بجلی بند ہوئی ہے ہمارے تقریبا بائیس ارب روپے کے نقصانات ہوئے ہیں یہ خود حکومتی رپورٹ ہے اور اس کے لیے کمیٹی بنی ہے یہ وہ لاکھوں لوگ جو خود روزگار کر کے کماتے ہیں اور شام کو اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں یہ حکومت کی ناہلی کی وجہ سے وہ بقائجات جو حکومت پہ ہے اس کو انہوں نے کیسکو کو ادا نہیں کیے کیسکو نے چار دفعہ جو ہے زمیداروں کی بجلی بند کیے اور چار دفعہ کی بجلی کی بندش کی وجہ سے زمیداروں کے بیس ارب روپے کے نقصانات ہوئے آج بھی بلوچستان کے تمام علاقوں میں سوائے کوئیٹا سٹی کو چھوڑ کر چھ گھنٹے سے زیادہ بجلی نہیں ہے اور چھ گھنٹے بجلی وہ بھی والٹیج کے ساتھ بھی نہیں ہے اور ساتھ ان فیڈروں میں ساڑھے چھ سو میں سے ساڑھے چار سو فیڈر اوورلوڈ ہے اگر کئی پہ آپ چھ گھنٹے بجلی دے رہے تو اس کو تقسیم کر کے وہ تین گھنٹے بجلی جاتی ہے جبکہ اس وقت پورے ملک میں جو ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی ہے جناب چیرمن صاحب تو یہ تمام حکومت کی کارکردگی پہ جو ہے یہ تمام چیزیں سوالی نشان ہے شکریہ ملک صاحب اور خاص کر جو آج ظاہر غریب جس طرح بیٹا ہوا ہمارے دوست ہمارے ساتھی ہے تو یہ اس کو مختصر کر لیتا کہ آپ لوگوں کے جواب بھی دے پابند کیا گیا ہے کہ آپ اس پہ بول دے جائے اسی وجہ سے بیٹے ہوئے جواب ہے نا آپ کو جواب دینے کے لیے بیٹے ہوئے نا بالکل ہم اس کی جواب سنیں گے لیکن خود بھی آج متمین نظر نہیں آ رہا ہے اس کی جتنے بھی ارکات اور سکنات صبح سے بیٹے ہوئے آج باقاعدہ حکومت نہیں ہے آج اس کی فیس ریڈنگ اس بات کی گوائی دے رہا ہے کہ اس کی مو سے اس کی مو سے وہ جھوٹ کے الفاظ یا لوگوں کو غلط تسلی دینے والی شاید بات آج نہیں کریں یہ بلوچتان کے وسیطر مفاد میں مجھے امید ہے کہ بات کریں گے بلکل بلکل اور وہ تمام سچائی اور وہ تمام سچائی کی باتیں جو ہے آج وہ منظر عام پر لیں گے ہم تو چاہ رہے تھے کہ ہم بڑی خوشیوی کی وزیر اللہ اس نے بھی اپنی موت و ماسک سے چھپایا ہوا تھا موت و نظر نہیں آ رہا تھا لیکن پھر بھی میرے خیال میں کوئی دوست سب کچھ پانا چاہیے گرونا کی تیزری لیر بہت خطرنا گئے دو چار الفاظ کسی دوست نے بولا وہ بھی برداشت نہیں کیا وہ بھی یہاں سے چل پڑے آج اس خالی ایوان میں ہم پھر بھی ظہور کو سننا چاہتے ہیں کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں ہم بلوچتان کے وارث اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بلوچتان کے عوام کی بات کرتے ہیں بلوچتان کے عوام کی عقوق کی لڑائی لڑتے ہیں اور اس فورم پہ صرف اور صرف ظہور کو یہ گوشت گزار کرنا چاہتا ہو کہ آج وہ ضرور اعلان کریں گے کیس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ یہ جو قانونی ایک ضابطہ ہے یہ لفع جو ون ون فائیو اے اس کے تحت اگر انہوں نے فروری سے اپریل تک یہ اجلاس نہیں بولایا کھل پرسو ایک ہفتے کے اندر ضرور اس اجلاس کو بولائے گا اور اپوزیشن کی تجاویز لے کر اس کو شامل کریں گے اور آئندہ کے لئے پھر اپنا بجٹ بنائے گا بہت بہربانی شکریہ